ملک ریاض سمیت چھ ملزمان کو اتصاب عدالت نے استیاری قرار دے دیا ہے استیاری کون کون لوگ ہیں ہم جانتے ہیں وائس ٹائم کے نمائندے اس وقت یاسر موجود ہے یاسر بتائیے گا کہ پراپٹی ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ ساتھ اور کتنے ملزمان ہیں جو اس میں استیاری قرار دیے گیا ہے جی بلکل اسمان ایک سنوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی سمات آج اسلام آباد کی اتصاب عدالت کے جائد محمد بشیر نے سینٹرل جیل اڈیالہ میں کی دوران اسمات شریک ملزمان سے متعلق نیاب کے تفتیشی آفیسر نے عدالت میں بیان رکارڈ کر رہا ہے اس بیان کی روشنی میں اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے پراپٹی ٹائکون ملک ریاض ان کے سابزادے علی ریاض فرد شہزادی زیاؤ اسلام نصیم شہزاد اکبر اور ظلفی بخاری کو اشتہاری قرار دے دیا ہے یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ظلفی بخاری کے ایک روز قبل الیکشن ٹربینل نے الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی تھی آج جب سمات شروع ہوئی تو ملزم ملک ریاض کی جانب سے ان کے وکیل فروق اچنائک عدالت میں پیش ہوئے جبکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکلہ لطیف خوصہ شویب شین بریسٹر امار لیازی عدالت میں پیش ہوئے ملزم ملک ریاض کی جانب سے حاضر سے استثناء اور ویڈیو لنک حاضر سے مطلب دو الگ لگ درخواستہ بھی دائر کی گی جو بعد میں واپس لے رہی گی سماعت کے دوران بریسٹر گورک کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی درخواست بھی منظور کر لی گی یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں آج ملزمان میں نکول کی تقسیم ہونا تھی لیکن وہ نہ ہو سکی اور اس کے ساتھ ساتھ آج توشہ خانہ ریفرنس میں ملزمان پر عمران خان اور ان کی اہلیہ کے اوپر فرد جرم بھی آئید ہونا تھا جو نہ ہو سکا عدالت نے چھ ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور مزید اس کیس کی سماعت آٹھ جنوری تک ملتوی کر دی ہے جی جی یاسر بہت شکریہ تفصیل سے اگاہ کرنے کے لیے